کرو بار کو سید مدی ریلوے سٹیڈے میں زلہ فٹبال لیگ پر دیئے گئے تھا میچ کے ناک آؤٹ دور کا میچ کھیلا گیا ناک آؤٹ میچ میں چار ٹیموں نے بھاگ لیا جس میں پہلے دو ٹیمیں میچ کھیلنے اتنی پہلے میچ میں ینگ بوائس چارگاؤں اور ٹاؤن کلب بانزگاؤں کے بیچ زبردست میچ کھیلا گیا میچ کے انتیم میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کر ٹائی کر لیا اس کے بعد نرائک منڈل دورہ پنالٹی شوٹ کا موقع دیا گیا دونوں ٹیموں کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ینگ بوائس چارگاؤں نے پانچ اور ٹاؤن کلب بانزگاؤں چار گول کر سکی اور اس پرکار پانچ گول کر ینگ بوائس چارگاؤں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی جبکہ ایک آنی مقابلے میں ایف سی گورکپور اور گوٹم سپورٹنگ کے بیچ میچ کھیلا گیا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی شروع سے ہی اکرامہ کھیل کھیلتے رہے اور پہلے ہاں میں دو کول کر ایف سی گورکپور بڑھت بنالی اور ایف سی گورکپور دو زیرو سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی فوٹبال میچ دیکھنے کے لیے سید مودی ریلویش ٹیڈیا میں فوٹبال کھیلانیوں کے علاوہ بڑی سنکھیا میں کھیل پریمی بھی موجود رہے اس سوسر پر گورکپورنی سے بات کرتے ہیں فوٹبال ایسسیشن کے سجی محمد عمزہ خان نے کہا سوسر پر گورکپورنی سے بات کرتے ہیں میں بہت کرتے ہیں سوسر پیشٹ ہوسر اب پہنچ دوسری ان پواز اور میں دو چککک بھی ہوتوں کھائی کیورکپور ت پہ کر رہے گوشکو کیپیپا پیپا کیورکے پہоме سکوچ پہ رہے گ ہو ًا کچک simply یہ میچ جو ہے زلہ فوٹبال سنگ کے تتوادھان میں آئیو جی تھا زلال لیگ اور یہ پانچ تاریخ سے شروع ہو کے بائیس تاریخ کو اس کا سماپن ہے اور سترہ تک یہ لگتار اس کے نیرنطر لیگ کے میچز چلے ہیں اٹھارہ تاریخ سے ناکاؤٹ دور شروع ہوئے ہیں کل دو ناکاؤٹ میچز ہو چکے ہیں جس میں پروتر ریلوے نے اپنا ایک میچ جیتا ہوا یوپی پولیس سے اور دوسرا میچ دھرام سپورٹنگ سے جیتا ہوا ہے تو اس پرکار پروتر ریلوے کمالیفائی کر چکے سیمی فائنل کے لیے آج کا یہ تیسرا کورٹر فائنل ماس گاؤں ٹاؤن کلپ ورسز ینگ بھائی چرماؤں کی بیچ کھلا گیا جس میں چرماؤں نے پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 5-4 سے میچ جیتا ہوا ہے اور دوسرا میچ ایف سی گرکپور اور گوٹم سپورٹنگ کلپ کے بیچ کھلا گیا جس میں ایف سی دو شن سے آگے اور جس کے سیمی فائنل میچز اکیس تاریخ کو کھلے جائیں گے دونوں سیمی فائنل دو بجے سے اور فائنل میچ باستاریخ کو ہے کل کا دن ڈاٹ ڈے ہے